بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو جوئی آف کوکنگ ویت آئیشہ دلال کیسے ہیں آپ سب لوگ امید و خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبدست اور جس کی بہت زیادہ فرمائش بھی تھی وہ ریسپی لے کے آئی ہوں اور سردیوں کی حوالے سے بھی سوٹ کرتی ہے آج کل لوگ فش کو بہت یوز کرتے ہیں سی فوٹ کا بہت انٹیک کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے رائس کی ایک بہت اچھی ڈیفرنسی ریسپی لے کے آئی ہوں مندی ویسے تو سب لوگ نے نکھائی ہوئی ہے مٹھن میں بھی کھاتے ہیں چکن کی بھی ہوتی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فش مندی ٹرائے کر رہی ہوں اور اس میں جو ہے میں نے خود اپنا تھوڑا سا ورزن دیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اس لئے کہ بیسیکلی مندی جو ہے وہ میڈل اسٹین دیش ہے اور وہ تھوڑا سا مائلڈ سپائس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہم پاکستانی اور ایشان میں تھوڑا سا سپائس کو پسند کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس میں اپنا ویگیشن کیا ہے مجھے اپنا فیدبیک دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کونسا سٹائل پسند ہے آپ کو بیسیک چاہیے سمپل والی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگوں کو سپائسی ورزن پسند ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹرائے کریں گے اور مجھے ضرور اس کا فیدبیک دیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے کچھ سٹیپس ہیں اس لئے اس کو آخر تک فالو کیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو اور آپ کی چیز ہے وہ صحیح بنے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بنیں گے مندی کا مسالہ ٹھیک ہے مندی مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے بادیاں کے پھول یہ ہم تین لیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر جو ہے زافران ہے زافران میں نے لیے تھوڑی سی لیے ون فوٹ ٹی سپون کے قریب اس سے بہت اچھا خوشبو آتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر جو ہے میرے پاس الائچی ہے ون ٹی سپون تیز پتی لیے ہیں بے لیس جس کو کہتے ہیں چار پانچ لے لیاں زیرا ہے ٹو ٹی بل سپون کے قریب زیرا ہے میرے پاس ون ٹی سپون چیکن پاوڈر ہے اور ٹو ٹی بل سپون کے قریب میرے پاس جو ہمارا سابتھنیاں ہوتا ہے وہ والا لیا ہے میں نے ٹھیک ہے کہ رینڈر سیڈز ہیں ون ٹی بل سپون کے قریب جو ہے وہ بلیک پیپرز ہیں اور ٹو ٹی بل سپون سونس ہے اور یہاں پر جو ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھے تھے لیمن ہوتے ہیں ڈرائی لیمن آتے ہیں اب تو ہر جگہ پر ملتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور مندی کی جو ایکچول انگریجنٹ ہے کی انگریجنٹ ہے وہ یہی لیمن ہے تو یہ لیمن ہم مسالے میں بھی یوز کریں گے پھر رائس میں بھی یوز کریں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھے تھے لیکن ہم یہ ساری چیزوں کو تو پیسیں گے اور اس کو جہے ہم تھوڑا سا کر کے پیسیں گے ورنہ آپ کے مشین کی جو بلیڈ ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس کو موٹا موٹا چورا کرتے ہیں اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ اس کا ایک پاوڈر بنا لگتے ہیں اچھا یہ ہم سارا گرم مسالہ سابود اس میں پہلے میکس کرتے ہیں گیتائچی میں تیز پتھیں الائچی زیرا سابودھ دھنیا لانگ کالونک سونف اب یہ سارا مسالہ میکس ہو گیا اسی میں سے ہم تھوڑا تھے دو ٹیبل سپون چاول کے لیے نکال لیں گے اور پھر باقی اس کو پیس لیں گے یہ ہم چاول کے لیے ساپک میکس مسالہ لے لیں گے تقریباً دو چمچ کے دو اور باقی ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہم پیس میں کے لیے دیتے ہیں یہ لیمن جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کرش ہو کے آگیا زافران آگیا اس میں ٹھیکن پاوڈر اور ہلتی یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ پہ جمع کر لیں اب ان کو پاری پاوڈر بناتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے پائنل لپ دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا ڈرائی جو تھا وہ پاوڈر ہو کے آگیا ہے اس شکل میں ہوگا اور اب یہاں پر ہم سیکنڈ یہ فرس سٹیپ ہمارا ہوگیا اب سیکنڈ سٹیپ ہمیں دل رہے ہیں اس کے لیے میں نے فش سٹاک لیا ہے فش جو ہے بعض دفعہ آپ فنگر فش لیتے ہیں یا آپ اسے بھی فش لیتے ہیں تو سائیٹ کا پیس اگر بچ جاتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ سیٹ کیے دے ہوئے تھے تو میں نے اس کو سیمپل ہافٹی سپون سالٹ ڈال کے اس کا سٹاک نکال لیا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ تقریبا آپ چار کپ کے قریب لے لیجئے اور اس کا فیور دینے کے لیے اگر آپ کے پاس فش سٹاک نہیں ہو تو آپ اس کو سیمپل پلین پانی بھی لے سکتے ہیں ضرور ہی پانچے پیسز لے لیجئے ایک بڑا کیرک لے لیجئے اس کے سن سے بڑے بڑے کیوز کٹ لیجئے ٹھیکی ہم اس کے سٹاک ہی چاہیے بسکلی شملا لے لیجئے یہ ٹماٹر دو لیے ہیں تین چار ہری میچے لیے ساتھ آتھ جوی لسن کے لیے اور ادھرک ایک بڑا ٹکڑا لے اس کے بڑے بڑے پیسز ڈال دیں یہ ہم ڈال دیں گے 1 ٹی سپون سال ڈال دیں گے میں پھر کہوں گی اگر آپ پاس پیش سٹاک نہ ہو تو آپ پریشاہ نہیں ہوگی گا صرف ویژی سٹاک سے بنا لیجئے گا یا چکن سٹاک کی کیوب ڈال لیجئے اس سے بھی پیور آجائے گا پھر چاول پکیں اس کے بعد ہم پروسیس کرتے ہیں جو فش مرینیشن ہے یہ دیکھیں یہاں پر ماندی کے لیے میں نے 1 kg فش لی ہے میں موشکا فش لی ہے آپ کوئی بھی پسند ہو لے سکتے ہیں سنیپ اچھی لگتی ہے اس میں آپ بھی لے سکتے ہیں اور سکتے ہیں میں نے یہاں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اور میں نے اس کو ڈرائی کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر لیا تاکہ مسالہ اچھی طرح سے چھپڑ جائے اس کا مسالہ ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے جنجر گالک 1 tb 2 tb oil 3 tb lemon juice pinch of orange color 1 tb chicken powder 1 tb paprika نمک مرشب اپنے تیسٹ کے ساب سے کم سیادہ کر سکتے ہیں اچھے یہاں پہ میں نے 3 tb شوہر چاول کٹا لیا اس کو ذرا سا تھک کرنے کے لیے اس کے پر یہ مرینیٹ سہی ہو جائے اس کے لیے 1 tb chicken powder 1 tb salt اس میں 1.5 tb mandi masale ڈالیں گے اور ڈالیں گے اگر ڈالیں گے تو اچھی smell آئے گی نہیں ڈالیں گے تو کوئی ڈالیں گے صرف 2-3 drops اس پہ ہم سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں ایک اچھا سا mix دیتے ہیں ضرورت پڑے گی تو ہمیں 2-3 tb پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دیکھ کے کتنی ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے 2-3 tb سپون یاد نہیں اس کو اس سے marinate کر کے اگر آپ کے پاس time ہے تو آپ اس کو overnight marinate کر دیجئے best result آئے گا اور اگر نہیں ہے تو کم از کم ایک دو گھنٹے تو ضرور اس کو marinate کیجئے اس کے gadget میں بھی اچھی طرح سے لگائیے گا کسی طرح سب پہ لگا لیں گے تو marinate کرنے کے لئے ہم 2 گھنٹے کے لئے رکھتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں فش کو 2 گھنٹے ہو گیا marinate کے وے اس کو جو ملتے گھنٹے دیکھیں ہم اس کو ملتے ہم اس کو ہم ملتے سا ملتے گھنٹے ملتے ملتے کو ملتے رائس ملتے میں نے مندی رائس کی سم سا نمک زیرہ اور درائے لیمان کاجو اور بادام بنی شکریہ بسم اللہ رمان رحم مندی کو دور ہماری پیاز جب تک فرائی ہو رہی ہے ہم یہاں پہ جو ہے اس کی کارنشن کے لیے ہم نے گھی لے لیا ہے اس میں ہم بادام اور کارنشن کے لیے ہلکا سے روست کریں گے ہلکا ہلکا سے روست ہو گئے ہیں ہم اس کو سائے پہ کرتے ہیں اور رائس کی طرف آتے ہیں پیاز بھی جو ہے وہ پرام ہو گئی ہے اب اس میں جو ہے میں منزی مسالہ جب نے پیپاہ کیا تھا وہ 1 تیبل سپون 1.5 تیبل سپون یہ ڈالا ہے سورس میں اس میں 1 تی سپون ڈال رہی ہوں اس میں بھی یخنی ڈالی ہے اور اس میں بھی ہوں گا دیکھیں یہاں پہ چاول میں نے لیا ہے تقریب ان 3 کپ چاول لیا ہے میں نے اور یہ میں نے چیز اپ لیا ہے لانگ گرین رائس باسمتی ہے تو اس کو جو ہے میں یوز کرتی ہوں میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ چاول جو ہے آپ اپنے اس میں یوز کیا کریں بہر اچھے پیور اور بہر اچھے پیور کیا کریں چاول میں ڈال دی ہے اب یہ جو ہم نے فش سٹاک بنایا تھا فش اور سبزیوں کا وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اگر فش سٹاک نہیں ہے تو آپ سمپل ویجیٹیبل سٹاک ہی ڈال سکتے ہیں میں اس میں 1 تی سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے تیسٹ کے ساپ سے اس کو دیکھ ہی جائے کم ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا سا باقی ہی جائے پر کہ ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو پکنا کریں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو تھوڑا دیز آنچ پر پکائیں گے ثلاث کریں گے پھر ہلکی آنچ پر دمتے پر دیکھیں اچھے یہ رائس لے ہو گئے ہیں دم کرتے ہیں چٹنی کھائی جاتی ہے میں نے یہاں پہ 3 ٹومیٹوز لیا 1 فورت بنچ 2 گرین چیلی 5 کلوز گارلک لیمن جوز 2 ٹی بل سپون جوز 1 ٹی سپون 2 ڈال کرنے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اچھی چٹنی بناتے ہیں چٹنی ہماری بلیند اگر آپ کو چھوڑی پتلی پسند ہے پانی اور ٹھوڑا سا ٹوٹ تمارے گارنسگ گلی بوائٹک نٹس فش اور یہ ہمارے رائز سہار ہے میں نے شاپ کر کے آپ کو بتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ چیز کی چاپلوں سے کتنے اچھے زبردست سے یہ رائز بنے ہیں کھلی کھلے رائز ہیں اور ضرور میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے گروسریز میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں آپ لوگ کیا آپ کون سے رائز یوز کرتے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں ان کی بہت زیادہ ویرائیٹیز ہیں آپ کو جو بھی آپ کی گھر میں پسند کی جاتے ہیں آپ بھی اس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے ہمیں پیش رکھ دیئے ہیں یہ چٹنی منس میں ڈش آؤٹ کر دیا ہے یہاں پر ایگز آ لکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آپ کو میری ڈشیس کیسی لگتی ہیں اور آپ مجھے اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے میری ہوسکرابز آئی کیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور جن لوگوں نے اپنے تک میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا میرا چینل سبسکراب کیجئے انشاءاللہ پر کسی اور ریسیپی میں مجھتے ہیں انتیل جانگ ٹک کیر اللہ حافظ ٹک کی مانگ ٹک کی مجھے اینن آئی ٹک介 ٹکس موسیقی